محمد حب و نسلی و نسلم على سیدنا و مولانا محمد و على آلہ و صحبہ اجمعین و ماباد گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناق سارا پیر کامل کامل آرام حضور سیدی و سندی و مرشدی و آقائی حضرت علی بن عثمان الہجویری الغزنوی الجلابی جنہیں دنیا داتا گنج بخش فیض عالم داتا صاحب کے ان حسین ناموں اور القابات سے یاد کرتی ہے آپ کی تعلیمات آپ کے رشادات پر مشتمل کتاب کشف الماجوب کے تشریحی پروگرام کے ساتھ کشف الماجوب کے انوان کے ساتھ ہی آپ کی خدمت میں آپ کا مذبان مفتی محمد رمضان صحیح حاضر خدمت کشف الماجوب شریف کی مقبولیت کا اندازہ اس بات سے لگائے جا سکتا ہے تقریباً ایک ہزار سال گزرنے کے باوجود جتنے صوفیاء اہلاللہ اس خطہ برسغیر میں گزرے ہیں عمومی طور پر تمام صوفیاء اور اہلاللہ نے اپنے ملفوزات میں اپنی تحریرات میں اپنے کتب میں حضور سیدی فیض عالم داتاکن بخشرا مطلع علیہ کی کتاب کشف الماجوب سے اقتصاب فیض کیا ہے اور تمام سالکین کے لیے تمام عرفاء کے لیے اور اس راہ سلوک کے تمام مسافرین کے لیے ایک مرشد کی حیثیت رکھنے والی کتاب کشف الماجوب شریف میرے ساتھ اس کتاب کی تشریحی الفاظ اور خوبصورت انداز اور فکری مفتگو آپ تک پہنچانے کے لیے ہمیسہ تشریح فرما ہوتے ہیں میرے اور آپ کے جانے پہچانے حضرت علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب اسلام علیکم ورحمت اللہ علیکم مزد ناظرین کتاب کشف الماجوب شریف کا گیارمہ باب ہے اور اس میں حضور فیض عالم داتا دین بخش رحمت اللہ علیہ نے حضرات آئمہ تب تابعین ردوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا ذکر کیا ہے اور گزشتہ پروگرام میں ہم ایک ایسی ہستی کا ذکر کر چکے ہیں کہ علم کی دنیا میں حدیث کی دنیا میں فقہ اور استدلالات کی دنیا میں فقاحت کی دنیا میں جو امام الحدیث امام الفقہ اور امام الفقہ کے لقب سے جانے جاتے ہیں میری مراد حضرت امام ابو محمد احمد بن محمد بن عمبل رضی اللہ تعالی عنہ جنہیں عام طور پر امام احمد بن حمبل کے نام سے یاد کیا جاتا ہے آپ کے ذکر پاک میں حضور فیض عالم داتا گن بخش رحمت اللہ علیہ نے اپنے خاص اسلوب میں آپ کے القابات میں شیخ سنت اور قاہر اہل بدعت جیسے خصوصی امتیازات کا ذکر کیا ورہ و تقوی کا ذکر کیا آپ کے خصوصی شان حافظ الحدیث ہونے کا ذکر فرمایا اور آپ کے مشایخ کے ذکر کے بعد آپ کے زمانہ مبارک میں جو متزلہ اور اس کے بعد پھر مجسمہ اور مشبہہ فرقے رونما ہوئے اور اپنے اقائد اور اپنے باطل نظریات کی وجہ سے جنہوں نے اسلام کی بنیادی تعلیمات کو اور قرآن و سنت کی بنیادی اصولوں کو مسخ کرنے کی کوشش کی حضرت امام احمد بن حمبل رحمت اللہ تعالی نے کیسے استقامت کے ساتھ جرت کے ساتھ اس کا مقابلہ فرمایا اور کیسے ان کا رد فرمایا اور خاص طور پر قرآن مجید کے مخلوق ہونے کے حوالے سے جو فتنہ ظاہر ہوا اس کا رد کیسے فرمایا اس کا مقابلہ کیسے فرمایا اور کس استقامت کے ساتھ اس آنے والے توفان کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور اس کی اثرات آج تک بلکہ قیامت تک قرآن پاک کے حوالے سے اور اسلام کی تعلیمات کے حوالے سے حضور کی امت سمیٹ رہی ہے میں چاہوں گا کہ اپنے معزز میمان سے ہم سب سے پہلے اس بات کی تھوڑی تشریح اپنے اس موضوع کو اور خزشتہ پروگرام کے ساتھ اس کو لنک کرنے کے لیے یہ سوال میں گزارش کرتا ہوں حضرت یہ فرمائیں کہ یہ جو موتازلہ اور مشبہہ اور مجسمہ کا ذکر ہے اور خاص طور پر چونکہ فرقہ مشبہہ کی طرف آپ کو امام محمد بن حمل کو منصوب کیا گیا اور آپ نے آپ کے ذکر پاک کو اختتام بھی اسی حوالے سے وہ اس کی برات پر کیا ہے کہ آپ اسے بری ہیں تو پہلے تو آپ اس کی تھوڑی وضاحت فرما دیں معزز ناظرین کے لیے کہ یہ اس کے بنیادی خد و خال کیا ہیں اور اس کے بعد پھر قرآن مجید کے جو مخلوق ہونے کا عقیدہ ہے وہ کیا ہے اور اس کا رد بلیغ اور امام محمد بن حمل کی اس بارے میں جو خجبات اور آپ کی استقامت اور کرامت جیسے ہم نے ذکر کی تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلیٰ اشرف الانبیاء والمرسلین وعلیٰ صحبہ اجمائین مفتی صاحب حضرت سیدنا حسن بسری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جانتے ہیں کہ اجلہ تابعین میں سے ہیں آئیمائے تفسیر آئیمائے فقہ آئیمائے حدیث اور آئیمائے تصوف چاروں ان کو اپنا امام مانتے ہیں جی اور صحابہ اکرام علیہ مرزوان سے براہ راست آپ نے فیض لیا سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ عنہ اسے آپ کی براہ راست نسبت روحانی ہے اور امہات المومنین سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے آپ فیضیاب ہیں تو آئیمائے اہل سنت میں آپ سر فہرست ہیں آپ کا جب حلقہ لگتا تھا تو بہت بڑا حلقہ ہوتا تھا ایک شخص آپ کے حلقے میں بیٹھتا تھا جس کا نام آس بن وائل تھا جی اس نے سوال کیا اور اس سوال کے جواب میں حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالیٰ لے آپ نے جو وضاحت فرمائی اس نے اس سے اختلاف کیا اور کہا کہ میں اس توجیح کو اور آپ کی اس تفسیر کو نہیں مانتا صفات باری تعالیٰ پہ بات ہوئی تھی اللہ رب العزت کی اس صفات کے بارے میں ہمیں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے جب اس نے اختلافی نوٹ دیا اور وہاں سے واقع اٹھ کر گیا احتجاج جن کہ میں آج سے آپ کا حلقہ چھوڑ رہا ہوں آپ کے شاگردوں میں تھے اس وقت آپ نے ایک جملہ فرمایا اے اتازالہ آس بن وائل آس بن وائل جو ہے اس نے ہمیں چھوڑ دیا اے تیزال وہاں سے بنا موتازلہ اس کی نسبت سے کہلائے آس بن وائل کے فالوورز جو تھے صفات باری تعالی کے بارے میں انہوں نے امت سے جمہور سے اور آئمہ اہل سنت و جماعت سے الگ ایک نئی فکر ایک نیا تھوٹ اور ایک نیا عقیدہ اور نظریہ وہ متعارف کروایا کہ اللہ تمارک و تعالی کی جو صفات ہیں بندہ جو ہے بائینی ہی انسان بھی ان صفات کا اسی طرح مظہر ہے فیزیکلی یعنی اللہ کے اگر آپ کہیں بیادی ہی الخیر تو انہوں نے کہا کہ جو انسان ہے جس طرح اس کا ہاتھ ہے اس طرح اللہ کا بھی ہاتھ ہے مجسمہ کہنا ہے انہوں نے مشبہہ اور مجسمہ دو کی بنیاد رکھ دی ایک طرح اتزال والوں نے بعد میں مشبہہ اور مجسمہ اسی بنیاد پر آگے بڑھے اور اس کی برانچز بنی موتازلہ کی موتازلہ نے اس کی بنیاد فراہم کی جیسے ہمارے پرشیر پاک و ہند میں ایک بات کہی گئی کہ اگر بالفرض بات زمانہ نبوی کوئی نبی آ جائے تو خاتمیت محمدی اللہ صاحب صاحب علیہ وسلم میں کوئی فرق نہیں پڑتا جب یہ مفروضہ دیا گیا تو اس کے نتیجے میں ایک شک کھڑا ہو گیا اس نے کہا جب خاتمیت میں فرق نہیں پڑتا تو پھر میں نبی ہوں اس طرح سے یہ بنیاد فراہم کی گئی اور یہ وہ تابعین کا زمانہ ہے آپ نے جو حوالہ دیا یعنی جوٹے نبی کے دعوے کو بنیاد ملی جواز ملا جواز ملا اس نے کہا توجیح پیدا کر لی اسی طرح موتازلہ جو ہے ایک بہت بڑا سکول آف تھانٹ بن کے سامنے آیا کیوں؟ یہ خطیب بلا کے تھے اور بلاغت فساحت میں بہت آگے یہ لوگ تھے اپروچ بڑی مارڈرن اور بڑی جدید تھی جدید زبان میں بات کرتے تھے لوجک اور عقل کو بڑی ترجیح دیتے تھے یہ سمجھ لیجئے کہ عقلیات کے حوالے سے یہ لوگ پائنئرز معقولات کے بڑے ماہر تھے اور دلائل دیتے تھے عقل کی بنیاد پر اور یہی وہ فرقہ ہے جس نے اس عمت میں پہلی بار یہ بنیاد رکھی ہے کہ عقل کو وہی سے ٹکرایا جائے لوجک کو اب دیکھئے عام انسان کی رسائی تو اپنی عقل کی حد تک ہوتی ہے وہی کے تو وہ مدارس کو سمجھ نہیں سکتا ظاہر ہے تو چونکہ ایزی اپروچ ہے لوجک اس لیے وہ اس طرف جلدی مائل ہو جاتا اس کو اپیل کے رکھ کر ایک چھوٹی سی بات کے اس فتنہ احتضال کے اثرات وقت گزرنے کے ساتھ ختم ہو گئے یا آج تک جاری آج تک جاری کیونکہ یہ بتایا گیا تھا کہ یہ جو فتنے اور فرقے اٹھیں گے ان کے اثرات دور تک جائیں گے اچھا پھر جب ان کو حکومتی سرپرستی ملتی ہے ایسے سکول آف تھوٹس کو آج بھی آج بھی تو اس کے نتیجے میں وہ پھیلتے ہیں اب یہ مثال جو حضور داتا صاحب رحمت اللہ تعالی نے دی ہے یہ کشف المحجوب کا ایک ایسا انفرادی کریڈٹ ہے جو کشف المحجوب کو باقی تمام تصفوف کی کتابوں سے ممتاز کرتا کہ صاحب کشف المحجوب نے اپنے دور سے اپنے پیچھے تک کے تمام ادوار کے جو اعتقادی اور نظریاتی مسائل و فتنے ہیں ان کو جزوی صحیح لیکن ایڈریس کر دیا ٹچ کر دیا کہ میرا جو متعلق ہے میرا جو وابستہ ہے میرا جو عقیدت مند ہے مرید اور صالح ہے وہ سمجھ لے کہ میرے مرشد کی نظرین ان فتنوں پہ ہے اور میرا رہبر جو فیض عالم ہے تو وہ فیض عالم ایسے ہی نہیں ہے عالم کے ہر ہر دائرے اور ہر ہر مسئلے پہ اس کی نظر ہے اگرچہ کتاب میں ہمیشہ آپ نے اختصار کا لحاظ رکھا اور فرمایا کہ میں اختصار کی وجہ سے اس ہاں ختم کر رہا ہوں جگہ جگہ آپ فرما لیکن اس اختصار میں بھی اختصار میں جامعیت کو بہت ملحوظ رکھا ہے اور اس فتنے کو پوائنٹ آؤٹ کر دیا اب موت حضر اللہ فرقہ جو ہے یہ بالکل پرموٹ ہوا ہے مامون الرشید کے زمانے میں اور یہ ایک صدی لگی ہے اس میں تابعین سے اوپر سے اٹھا ہے وہاں سے بانی بنا بندہ اس نے اپنا ایک ہلکہ بنایا سکول آف تھارڈ بنایا لوگوں کو متاثر کیا اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے زمانے تک آتے آتے یہ ایک پورا دبستان بن چکا تھا موتازلہ اور پھر ان موتازلہ نے ان کے اندر چونکہ بڑے بڑے لوگ تھے خطیب تھے مناظر تھے بہت بڑے بڑے انہوں نے مامون رشید کو بھی متاثر کیا اور اسے بھی موتازلی بنا لی اپنا ہم نوا کر لی محسز ناظرین یہی سے ہم کانٹینیو کریں گے فتنہ اتظال ایک معلوماتی بات ہے اگرچہ یہ اہل علم کے اور علمی حلقوں میں مدارس میں پروفیسر حضرات اور جو یونیورسٹریز کالجز کے دبستان میں بیٹھنے والے لوگ ہیں بنیادی تو یہ ٹرم خاص طور پر وہاں استعمال کی جاتی ہے لیکن اس کو ڈسکس کرنے کا بنیادی مقصد جیسے حضرت نے آپ کے سامنے کہا ہے کہ عقل کو وحی کے پرلل لانا اور اس سے متصادم کرنا اور ایک ایسے راستے کو کھولنا جس میں عقل کو ترجیح دیتے ہوئے اس کی توجیحات اور تشریحات اپنی برزی کے مطابق کی جائیں اور جیسے فرمایا گیا کہ آج بھی اس کے اثرات ہم اپنے دائم آئیں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ دیکھ سکتے ہیں جس سے بچنے کی مطاعت رہنے کی ضرورت ہے اس پر مزید بات جاری رہے گی لیکن ہم مختصر سے وقت کے بعد احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی کا اور بریک پر جانے سے پہلے بات کر رہے تھے فتنہ موتزلہ کی اور اس کے بعد پھر آگے اس کی جو دو برانچز مشبہہ اور مجسمہ کی صورت میں آئے اور مامون الرشید کے دور میں خود مامون الرشید اس سے اپریس ہوا اور اس کے نتیجے میں پھر جو مشکلات حضرت امام محمد بن حنبل ان کا ایک بہت بڑا جو نکتہ تھا جس پر یہ آکے اٹک گئے تھے اور یہ چاہتے تھے کہ اگر اس ریزولیشن کو ہم پاس کروا لیں تو گویا ہمارے تمام مقاسد پورے ہو جائیں گے وہ تھا فتنہ خلق قرآن جس کو کہا گیا اچھا اس کے ساتھ صرف میں ناظرین کی سہولت کے لیے ایک بات اور کر دوں اس کے پیرلل جو سنی سکول آف تھاٹ ہے اس کے دو ائمہ جو بڑے سامنے آتے ہیں ہمارے عقائد میں وہ ہیں امام ابو الحسن اشاری اور حضرت امام ابو منصور ماتوری دیر احمان چاہیے ہر عام آدمی کو کہ ہم عقائد میں کن آئمہ کو فالو کرتے ہیں ناظرین نے شاید اس پر توجہ نہ کی ہو آئی وشک آپ اس کو ریپیٹ کر دیں کیونکہ یہ بڑی جاننے والی بات ہے اہل سنت و جماعت کے عقیدے میں دو امام ہیں پوری امت کے ایک ہے امام ابو الحسن اشاری رحمت اللہ تعالیٰ لے ان کے ماننے والوں کہتے ہیں اشائرہ اور دوسرے ہیں حضرت امام ابو منصور محمد بن محمد الماتوریدی سمرکندی رحمہ اللہ تعالیٰ یہ دونوں ہی دوسرے ہیں ماتوریدی کے لیتے ہیں اور وہ ہنفی ہیں اور یہ شافی ہیں ابو الحسن اشاری رحمہ اللہ اس وقت امت پوری جو ہے اہل سنت و جماعت امت وہ ان دو ہی آئمہ کو فالو کرتی ہے ٹھیک ہے عرب میں اکثریت اشاریوں کی ہے اور عجم میں اکثریت ماتوریدیوں کی ہے سینٹرل ایشیا سے لے کر تو ہمارے پاک و ہند تک ان دو آئمہ نے قرآن و سنت سے جو استدلال کیا ذات باری تعالیٰ کے حوالے سے اس کے اسما کے حوالے سے اس کے صفات کے حوالے سے اس کے افعال کے حوالے سے اہل سنت اس کو فالو کرتے ہیں کیونکہ وہ صحبہ کا اور جمہور کا تعوین و تبا تعوین کا طریقہ ہے اس کے پیرلل یہ جتنے بھی فرقے ہیں جیسے حدیث میں فرمایا گیا کہ تہتر فرقے ہو جائیں گے اور کل لہم فی نار اللہ واحدہ تو یہاں ہمیں فرقوں کے حوالے سے بھی ایک تفہیم دی ہے حضور داتا صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے کہ فرقہ ہمیشہ عقیدے کی بنیاد پہ ہوتا ہے عمل کی بنیاد پہ نہیں بڑی خوبصورت بات تو ہو سکتا ہے میرا اور ایک حملی کا میں ہنفی ہم دونوں سننی ہوں تو ہو سکتا ہے کہ رفایدین میں اختلاف ہو جائے آمین بسیر اور برجہر میں تو یہ عملی فروئی چیز ہے عقیدہ اصول ہے اور یہ جو عمال ہیں یہ فرو ہیں فرو کا اختلاف فرقہ کی بنیاد ہمیشہ اعتقادی اور نظریاتی ہوتی ہے آج یہ بھی حضور داتا صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے دسترخان سے ہمیں یہ فیض نصیب ہو رہا ہے کہ انہوں نے اپنے ماننے والوں کو اعتقادی رہنمائی کی اس طرح دی ہے اچھا اعتقادی رہنمائی میں جہاں پوزیٹیو سائٹ آپ کو پتا ہونا ضروری ہے اس سے بھی زیادہ ضروری آپ کو نیگٹیو سائٹس کا پتا ہونا ضروری ہے ورنہ آپ فرق نہیں کر سکتے آپ تمیز نہیں کر سکتے کہ اوہو یہ صاحب جو ہیں یہ بھی تو آیتیں پڑھ کے درس دے رہے ہیں اور لیکچر دے رہے ہیں پران کا اور یہ بھی دے رہے ہیں تو ٹھیک آ رہے ہیں ہمیں باتیں نہیں ایسا نہیں صرف یہ دیکھنا ہے کہ اس شخص کی اعتقادی جو جو اس کا ہیڈ کو ہٹر ہے اور اس کا جو مرکز ہے وہ کیا ہے وہ ان باطل فرقوں میں سے جن کی نفی کی گئی ہے کسی جگہ جا کے مل رہا ہے یا وہ اشری یا ماتری اگر تو ادھر سے مل رہا ہے تو پھر بالکل صحیح ہے اس کو فالو کیا ہے اس کے علاوہ جو فرقیں ہیں اس کا شعور ہونا بے حد ضروری ہے اب دیکھئے انہوں نے کیا کہا کہ قرآن مخلوق ہے اس کو منوالیہ جائے کسی طرح پوری امت سے تھوڑی سی اس کی بضاہ محسز ناظرین کے لئے کیونکہ ہم ایک خاص سنیریوں میں خاص ٹرم استعمال کر رہے ہیں کہ قرآن مخلوق ہے تو میں چاہوں گا اس لئے میں محسز ناظرین ارز کر دیا کرتا ہوں کہ ہمارے علم میں ہے کہ حضور فیض عالم داتا دنبخ صلی اللہ علیہ کے جو محبین ہیں اور آپ کے چانے والے بلا شبہ سیکڑوں لاکھوں میں جو لوگ موجود ہیں ان میں سے بیشتر لوگ وہ ہیں کہ انہیں اس پروگرام کا بھی انتظار ہوتا ہے اور بھوکشب المعجوب شریف جو ہے اسے کھول کر جی بے شکر سامنے بیٹھے ہوتے ہیں اور سمجھنا چاہ رہے ہوتے ہیں اور بے شکر من طالبہ واجدہ من طالبہ اس نے طلب کیا اس نے پا لیا اب دیکھئے اب بلکل صحیح ہے دیکھئے اس کو ہم کوشش کرتے ہیں آسان کر کے کلام جو ہے مفتی صاحب یہ اللہ کی صفات ذاتیہ میں سے ایک ہے کلام جیسے ہم کہتے ہیں اللہ سمیح ہے اللہ بصیر ہے اللہ علیم ہے اللہ قدیر ہے یہ قدرت جو ہے علم حیات اس کا حی و قیوم ہونا اس کا ارادہ ہونا اس کا سمیح اور بصیر ہونا اسی طرح اس کا کلام فرمانا یہ اس کی صفات سمانیہ سبوتیہ ذاتیہ میں سے جو آٹھ صفات ہیں جو ہم کہتے ہیں آمنتو باللہ کما ہوا بے اسمائے ہی وصفاتہی میں ایمان لاتا ہوں جیسا کہ اس کے اسماء اور اس کے صفات ہیں ٹھیک ہے ان میں سے ایک صفت کلام ہے اور رب کائنات نے قرآن پاک جو ہے اس کو اپنا کلام فرمایا اور اپنے کلام کو بزیریہ وحی جبریل امین کے ذریعے نبی کریم علیہ السلام کی ذات اقدس پر اور آپ کے قلب متحر پر نازل فرمایا فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَا اور پھر فرمایا اِنَّا سَنُلْقِ عَلَيْكَ قَوْلًا سَقِيلًا یہ ایسا حبت والا کلام ہے نَزَلَ بِهُ الرُّوحُ الْأَمِين عَلَىٰ قَلْبِكَا روح الْأَمِين نے اس کو آپ کے قلب اقتص پر نازل کیا اب اس کلام کے بارے میں قرآن یہ کہہ رہا ہے لَوَنْزَلْنَا حَازَ الْقُرْآنَ عَلَىٰ جَوَلِلَّا رَائِتَهُ خَاشِمْ مُتَسَدِّيَمْ مِنْ خَشِيَتِ اس کی جلالت و حبت یہ ہے اس کلام کی کیونکہ کلام اللہ کا ہے اور اللہ کا کلام اس کی صفت ہے اچھا صفت کے بارے میں ہمارا اہلِ سنر جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ جو اللہ کی صفات ہیں وہ ذات کا غیر نہیں ہیں جو بہت ازلہ ہیں انہوں نے یہ کہا کہ صفت جو ہے وہ ذات کا غیر ہے بنیادی اختلاف یہاں سے صفت غیر ہے اس لیے یہ مخلوق ہے جبکہ حقیقت کیا ہے جس پر پوری امت کھڑی ہے وہ یہ ہے کہ صفات ذات کا غیر ہو ہی نہیں سکتی مفتی رمضان سے علوی صاحب اگر بیٹھے یہاں پر بول رہے ہیں کلام کر رہے ہیں زبان سے بول رہے ہیں گفتگو کر رہے ہیں تو ان کی ذات جو ہے وہ رمضان ہے اور جو ان کی زبان سے نکل رہا ہے وہ کلام ان کی صفت ہے یہ تو نہیں ہو سکتا کہ مفتی صاحب امریکہ میں بیٹھے ہوں اور کلام بیٹھ کے لاہور میں بحریہ ٹاؤن میں کر رہے ہوں یہ ایسا نہیں ہو سکتا ذات اور صفت ہمیشہ متصل رہتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ وبستہ رہتے ہیں اور یہ کلام ان کے وجود کا حصہ ہے یہ انہوں نے کہیں اور سے نہیں لیا وہ جو بول رہے ہیں قائم بے ذاتے ہی ذاتِ باری تعالیٰ کی صفات بھی قائم بے ذاتے ہی ہیں اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو create نہیں کرتا ہے جیسے باقی مخلوق کو پیدا کیا ہے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے یا جنت اور دوزخ کو پیدا کیا ہے یا نور کو پیدا کیا ہے وہ صفات اللہ کی پیدا کردہ مخلوق نہیں ہیں بلکہ اس کی ذات کا اس کے وجود کا حصہ اور جز ہیں یہاں آکے جمہور اہلِ سنت و جماعت تو اس پہ ثابت و مستقیم رہے یہ جو لوجیکل لوگ تھے منطقی لوگ تھے اور اقلیات پر جنہوں نے بنیاد رکھی تھی انہوں نے خود پہ قیاس کر لیا لئی سکمسلیہی شہی کی روح کو اور شانِ تنظیحی کو نہ سمجھ سکے اور ٹھوکر کھا گئے اور پھر یہ سمجھ لیا کہ ذاتِ باری تعالیٰ کی جب یہ صفات مخلوق ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح ہم لوگ ہیں ہمارا ایک وجود ہے ہمارے ہاتھ ہیں آنکھ ہیں کانیں کان ہیں ہم اسے سنتے ہیں آنکھوں سے دیکھتے ہیں اسی طرح آزا کا تصور اور کانسپٹ وجود میں آیا اور اس کے لئے انہوں نے آیاتِ متشابہات کو پکڑ لیا سمجھ طوال رحمانو علالعرش اس طبعہ کو پکڑ لیا سمجھ طوال علالعرش کو پکڑ لیا اسی طرح کی اور آیات کو اور اس سے یہ قیاسو استدلال کیا کہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات میں جو حرکت ہے وہ اسی طرح ہے جیسے ہم میں ہے اس میں عروج و نزول اسی طرح ہے جیسے ہم لوگوں میں مخلوق میں پایا جاتا ہے اسی طرح اس کا گرفت فرمانا اور اس کا دیکھنا اور اس کا سننا اور اس کا پکڑنا کلام کرنا یہ سب چیزیں انہوں نے اس پہ قیاس کر لی جس کے نتیجے میں یہ ایک پورا نظام وجود میں آ گیا اس کا اطلاق جب انہوں نے قرآن پہ کر کے دیکھا فزیکل شیپ میں جو ایک چیز موجود ہے وہ قرآن مجید ہے اچھا اب مزید اس کو اور کھول لیتے ہیں فتنہ خلق قرآن کے حوالے سے اب ہمیں ایک بات سمجھ آ گئی کہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور کلام اللہ کی صفت جب یہ سمجھ آ گئی ناظرین کو اور سامین کو تو سمجھئے کہ مسئلہ حل ہو گیا اور صفت جو ہوتی ہے وہ مخلوق نہیں ہوتی وہ غیر مخلوق ہوتی اب اس میں قرآن پاک سے ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ قرآن پاک جو ہے قد جاکم برہانم من ربکم بنزلنا علیکم نورم مبینہ قرآن اپنی اصل میں نور ہے کیونکہ ذات باری تعالی نور ہے اس کی ذات نور ہے اس کی صفات بھی نور ہیں تو کلامِ الہی قرآن پاک اللہ کی صفت ہوا اور صفت نور ہوئی اب قرآن پاک کو جو ہم نے دیکھا تو ہمیں نظر آئے کہ ایک گتہ ہے ایک جلد ہے ایک کاغذ ہے ایک سیاہی ہے اور یہ پرنٹڈ ہے اور چھپا ہوا پھر الفاظ بھی ہیں حصی طور پر محسوس بھی محسوس بھی ہو رہے ہیں آپ چھو بھی سکتے ہیں دیکھ بھی سکتے ہیں وہ سیدھا بھی ہوتے ہیں اب یہ ساری مخلوق ہیں قطع بھی مخلوق کاغذ بھی مخلوق سیاہی بھی مخلوق جو لکھا گیا پرنٹ ہوا وہ الفاظ و حروف وہ بھی لیکن جو کلامِ نفسی ہے وہ غیرِ مخلوق ہے جو پڑھا جاتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام فرمایا ہے کلامِ نفسی سے مراد یہ ہے ذاتِ باری تعالیٰ کا کلام فرمانا وہ غیرِ مخلوق ہے اور صفتِ الٰہی یعنی قرآن اپنی اصل میں صفاتِ باری تعالیٰ کا ایک مظہر ہے اور اللہ کے کلام کی فیزیکل شکل ہے ہمارے پاس جو وہیِ الٰہی کی شکل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اور آقا کریم علیہ السلام کی زمانِ اقدس سے نکلنے کے بعد لفظوں کی شکل میں آیا کتابت کی شکل میں آیا تو کیا ہم اگر موتز اللہ سے سوال کریں کہ اللہ نے جو جبریل کو وحی دی تھی وہ مخلوق تھی اور وہ جو جبریل نے حضور علیہ السلام پر نازل کیا تھا وہ مخلوق تھا جسے نہ کسی نے دیکھا نہ پکڑا نہ چھوہ نہ سنا نہ تلاوت کی تو اگر آپ قیاس کرتے ہیں لوجیکلی اور عقلی طور پر بھی تو یہ قیاس بلکل ہنڈر پرسنٹ غلط ہو جاتا ہے کیونکہ اس کے مخلوق ہونے میں تو کوئی اختلاف ہی نہیں ہے کہ یہ گتہ جلد یہ ظاہری جو اسبار ہیں سامان ہیں ٹولز ہیں یہ تو پہلے سے تیہ ہے کہ یہ مخلوق ہیں یہ نہ بھی قرآن کے ساتھ لگے ہوں یہ کشف المحجوب کے ساتھ لگے ہوں تو وہ بھی مخلوق ہیں ٹھیک ہے نا اصل بات ہو رہی ہے قرآن پاک کے بحیثیت کلامِ الہی ہونے کی انہوں نے یہ چاہا کہ اس کو کسی طرح مخلوق ثابت کریں اور اس کے بعد مخلوق ہم بھی ہیں مخلوق یہ بھی ہے اور اس کے ساتھ وہی سلوک کریں جو مخلوق مخلوق کے ساتھ کرتی ہے اور اپنی مرضی سے جو مطالب و مانی مفاہم چاہے نکالیں محسز ناظرین بڑی معلوماتی اور دلچسپ انفارمیٹیو گفتگو تھی اور جان بوجھ کر اس لیے کہ بڑی بنیادی چیز ہے جس کا تعلق قرآن مجید فرقان حمید کے ساتھ ہے اور ایم شور کہ عام لوگ عام ناظرین ہمارے سامعین کسی حد تک اس کے اس ٹرم سے تو واقف ہوں گے کہ قرآن مخلوق نہیں ہے غیر مخلوق ہے لیکن اس کا مطلب کیا ہے اس کی تشریح کیا ہے ہوتکہ انشاءاللہ اللہ عزیز آپ کے لئے بڑی معلوماتی ہوگی اور چونکہ یہ ایک بنیادی عقیدہ ہے جس کے اوپر قرآن مجید فرقان حمید کی تمام آیات اور احکامات اور دین اسلام کی تمام تشریحات اور سب کچھ اس میں موجود ہے جیسا کہ آپ نے سنا کہ دونوں چیزوں میں جو فرق ہے کہ جو کلام نفسی ہے جو اللہ رب العزت نے کلام فرمایا وہ غیر مخلوق ہے اور ہمیں جو نظر آتا ہے گتے میں پیپرز پر پرنٹڈ جیسے ہم محسوس کرتے ہیں ہمارے سامنے ہوتا ہے یہ مخلوق ہے اور یہ ایک اجتباہ ہوا کنفیجن ہوئی ایک بڑی پرانی اور حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کو کیسے کلیر کیا اور اس کو کلیر کرنے میں انہوں نے کس لیبل کی قربانی دی ہے انشاءاللہ مزید بات کریں گے ایک مختصر سے وقفے کے بعد سٹے ویڈس ویلکم بیک موزز ناظرین کشف الماجوب شریف کا پروگرام اور ذکر ہے حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا اور ان ایکسپیکٹڈ ہم نے جو موضوع ہمارا تھا کہ ہم اس کو اس میں بالکل وائنڈ اپ کر دیں گے اور ختم کر پائیں گے لیکن یہ میں سمجھتا ہوں کہ حضرت حضور فیض عالم تاتا گنبخش رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا اپنا ذاتی ایک تصرف ہمیشہ چیز سامنے آ جاتی ہے میں چاہوں گا حضرت کے جو اگلی اس پر بات ہے کہ اس کے حوالے سے حضرت امام محمد بن حنبل رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے جس درجے کی تکلیف اٹھائی اور ایک تو مفتی صاحب میں یہ عبارت پڑھ دوں اب دیکھئے جب چیز بندہ سمجھتا ہے اور اس کے بعد عبارت پڑھتا ہے اس کی کیفیت تو ہمارے جو سٹوڈنٹس ہیں کشف المحجوب کے وہ دیکھیں آپ فرماتے ہیں حضرت دارت صاحب بعض لوگ حضرت ممدوح کا تعلق فرقہ مشبہہ سے بتاتے ہیں یہ محض غلط ہے اور ان پر افتراہ ہے وقت ان اس الزام سے بری ہیں ان کے اقائد رسول دین و مذہب پسندیدہ تھے اور تمام علماء اس پر متفق ہیں جب آپ بغداد شریف تشریف لائے فرقہ موت ازلہ نے آپ پر غلبہ کیا اور یہ تجویز کی کہ آپ کو تکلیف دے کر مجبور کیا جائے تاکہ آپ قرآن کریم کو مخلوق فرما دیں اب وہ چاہتے کیا تھے کہ ایک اتنی بڑی شخصیت ہمارے ساتھ موافق ہو جائے معید ہو جائے ہماری اس کے بغیر انہیں پتا تھا بات دال گلنی نہیں اور بات بننی نہیں کیونکہ پبلیکلی ہمیں جو شہرہ ہے اور جو مقبولیت ہے وہ نہیں ملے گی کیونکہ لوگ امام صاحب کو دیکھتے ہیں امام اہل سننہ کا ٹائٹل آپ کے ساتھ پہلی بار لگا امام صاحب رحمت اللہ مفتی صاحب اب ایک جملہ میں کہہ لوں حضور تشدد برداشت کرنا اٹھائیس مہینے کوڑے کھانے ایک ہزار کوڑا اور پھر اس طرح کوڑے کھائے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ میرے ہاتھ کمزور ہو چکے جب اس جلاد نے کہا یہ لکڑی کو آپ پکڑ لیں تو میرا اس پہ ہاتھ نہیں پڑا تو گر گئے تو پھر انہوں نے پکڑ کے مجھے دوبارہ کھڑا کیا تو آپ فرماتے ہیں کل زندگی وفات تک میرے ہاتھوں میں وہ تکلیف باقی رہی اور اس کے بعد دو سال چار مہینے مسلسل زندان میں رہنا پابہ سلاسل رہنا گلیوں بزاروں میں پھرایا جانا پبلکلی اور پھر دن کے وقت وہ کوڑے مارنے کے بعد رات کو جسم سے تلواروں کی نوکوں کے ساتھ گوشت کو چھیلنا اور اچھنا یہ پیغمبرانہ وہ یاد آتے ہیں حضرت زکریہ علیہ السلام یاد آتے ہیں حضرت ایوب علیہ السلام اور ایوب علیہ السلام یاد آتے ہیں کہ یہ اس امت میں اس پائے کے امام آئیم اربع میں سے اور انہوں نے اللہ رب العزت کی ایک صفت کے تحفظ میں سبحان اللہ اپنا کل علم اپنا کل شعور اپنی ساری معرفت عقیدہ نظریہ اپنی عزت و مرتبہ اور سٹیٹس اور مجتحد مطلق ہونا اور بخاری اور مسلم کے حسطاتوں میں سے شامل ہونا سب کو آپ نے پس پشٹ ڈال دیا اور اللہ کی محبت میں اتنے فنا ہو گئے تھے کہ یوں لگتا ہے کہ ذات باری تعالیٰ کی توجہ بھی اس وقت صرف امام احمد بن حنبل پہ تھی کہ کوڑے مارتے ہوئے اگر ان کا سطر بھی خطرے میں پڑا ہے تو رب کائنات نے خود پھر اس کا بھی تحفظ فرمایا اور اس عزت کو بحال رکھا فیض امام حسین امام حسین رضی اللہ تعالی انہو کا فیض نظر آتا ہے کربلا والا وہ استقامت نظر آتی ہے جو امام صاحب رحمت اللہ علیہ نے اس کا مظاہرہ کیا اور جس طرح کربلا کا فیض پھر متعدی ہے اور آج تک جاری ہے یہ حملی فیض بھی آج تک جاری ہے کہ پھر اس نے غوث آزم جیسی حسنیاں پیدا کی ہیں اس دبستان نے اور وہ بھی ان کا بھی تسلوب اور ان کی بھی استقامت شریعت و سنت میں ضرب المسل ہے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے جو سٹینڈ لیا ہے اب اس کے اثرات دیکھئے علامہ ابن جوزی نے اس پہ پوری کتاب لکھ دیئے جو دانتہ صاحب نے فرمایا کہ ان کا تعلق مشبہہ سے نہیں تھا لوگ غلط طور پہ ان کو منصوب کرتے ہیں بعض کتابیں جس سے یہ تاثر ملتا ہے کہ یہ مشبہہ میں سے تھے تو قرآن بزرگوں میں علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ چونکہ حملی ہیں انہوں نے اس کا دفاع کیا ہے پوری اس پہ کتاب لکھی ہے کہ آپ کا تعلق فرقہ مشبہہ سے نہیں ہے نہ ہی آپ نے ان کو سپورٹ کیا بلکہ آپ نے ان کا رد کیا ہے قدم قدم پر تو دونوں طرح سے آپ نے علمی اور نظریاتی محاص پر بھی سٹینڈ دیا اور وہ جو چاہ رہے تھے کہ آپ اس فتوے پہ دستخط اور سائن کر دیں اور محر لگا دیں وہ نہیں لگائی اور اتنی تشدد اور اتنی جسمانی تکلیف و عذیت اور مجاہدہ کے بعد بھی آپ نے جو آخری سٹیٹمنٹ دی جب آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کا عقیدہ کیا ہے آپ نے فرمایا القرآن قلام اللہ رہو غیر مخلوق سبحان اللہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور وہ غیر مخلوق ہے آخری قیل تھا بدعقیدگی کا اور ان کی بطالت کا وہ آپ نے ٹھوکا اور آج تک وہ فرقہ پھر اس طرح اپنی جگہ امت میں نہیں بنا سکا وہ بلیک لسٹ فرقوں میں آگیا جی جی اگر اس وقت اس کو سپیس مل جاتی اور امام صاحب جیسی ہستی سٹینڈ نہ لیتی سلطنت اباسی یا بفتی صاحب آپ پوری چھوٹا سا ایک ملک گو یا بادشاہ یا صدر کا یا گورنر یا آپ وزیر آلہ ہی کسی کے ساتھ لگ جائے تو چاروں چینلوں پہ اور بیسیوں چینلوں پہ اس کو بٹھا کے تو جو مرضی کرا دیتا ہے سلطنت اباسیہ جس کی سرپرستی کر رہی ہو جی سکول آف تھوٹ کی تو انہوں یہ سپورٹ تو معاشی ملی عہدے ملے کتابیں انہوں نے لکھیں ایک سارا وہ بنا لیکن امت میں نفوذ نہیں کر سکے اعتقاد دی و نظریاتی صدر پر کیونکہ امت کے امام نے ان کو قبول و تسلیم نہیں کیا اور ان پر رد و بطالت کی بہر لگا دی کہ یہ فرقہ ہمارے اس امت اور جمہور سواد اعظم علیہ السنت و جماعت کے اقائد و نظریات کے خیر آج یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ تاریخ مختلف ہوتی یقینا اہل سنت و جماعت کی اگر اس کو بلکل مختلف ہوتی اس میں کوئی شک نہیں ہے بلکہ پتہ ہی نہ ہوتا آج ہم یہ جو ہم گفتگو کر رہے ہیں ہم فرقی نہ کر پاتے یہ امام صاحب رحمت اللہ کا کریڈٹ ہے اس لیے بعد میں سارے بزرگوں نے مانا ہے اور حضور داتا صاحب کا اس طرح خراج عقیدت و تحسین پیش کرنا یہ خود اس کی زندہ دلیل ہے امام شافی رحمت اللہ نے مفتی صاحب حالانکہ استاد تھے امام صاحب کے فرمایا وہ کمیز مجھے لا کے دو ایک شاگرد کو بھیجا جو کوڑے پڑھتے وقت امام احمد نے پہنی ہوئی تھی اللہ پٹی ہوئی وہ کمیز بنگوائی اور اس کو پانی کے پیالے میں ڈبو کے وہ پانی پیا امام شافی رحمت اللہ امام شافی نے فرمایا یہ تبرک ہو گیا ہے اور احمد بن حنبل اب اس امت میں اس مقام پہ چلا گیا ہے کہ اس کے مرتبے کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا وہ حضرت یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام وہ جو کمیز والا قرآن میں ذکر ہے اسی طرح سے انہوں نے فرمایا ہے کہ یہ کمیز بھی اب تبرک ہو گی آپ سوچئے جس کی پھٹی کمیز تبرک ہو جائے وہ وجود سبحان اللہ امام شافی جیسی ہستی کی نظر میں کیا ہوگا اس کو کانٹینیو کرنے کے لیے جو اس کے ساتھ بڑا ریلیونٹ ہے لیکن میں چاہوں گا کہ آپ حضرت کی وہ جو کرامت اس زندان میں اور جیل خانے میں ظاہر ہوئی کہ دونوں ہاتھ باندھی ہے اور جب کوڑے لگ رہے تھے حضور فیضہ عالم داتا دنبخش اللہ تعالیٰ آپ خود فرماتے ہیں کہ اس دوران میں کمر بند کھل گئی اب جو ستر کھلنے کا وہ جو معاملہ تھا تو وہ دیکھئے اس کو داتا صاحب کرامت سے تعبیر کریں کہ دو ہاتھ تو ان کے ہیں بندے ہوئے ایک تیسرا ہاتھ غیب سے نمودار ہوا ہے اللہ اکبر اور اس نے کمر بند باندھ کے ہاتھ غیب ہو گیا جب انہوں ظالم ہوئے اس بات کی دلیل تھی کہ آپ حق پر ہیں حق پر ہیں اور صاحب تعید ربانی اللہ کی طرف سے وہ جو پیادے تھے جو سپاہی تھے ان پر بھی اس کا اثر ہو گیا اور وہ گھبرا گئے اس نے کہی کہ معاملہ ہی ایسا تھا عقل اب یہاں تو اکل ایار ہے سو بیس پدل لیتی یہ کیفیت تھی اس لیے علامہ نے کہا اکل کو تنقید سے فرصت نہیں عشق پر آمال کی بنیاد رکھ تو یہ عشق تھا تیسرے ہاتھ کا نمودار ہونا اور پھر اس نے ایسے اثرات دکھائے کہ وہی لوگ جو پہلے باندھ رہے تھے سپاہی اور پیادے بنے ہوئے تھے اور حکومت کے حوالی وہ بھی گھبرا گئے اور پھر انہوں نے آخر آپ کو چھوڑا آئی مام صاحب رحمت اللہ تعالی لیکن یہ بھی کرامت ہے مفتی صاحب کہ جب آخری بات ہوئی آپ کو کہا کہ مامون جو ہے وہ آپ کو قتل کیے بغیر چھوڑے گا نہیں لیکن تلوار سے قتل نہیں کرے گا کوڑے مارے گا یا عذیتیں دے گا تاکہ میرے سر پہ نہ پڑے پرانا طریقہ رہا ہے اسی طرح جو اس کے ہواری تھے جو مناظرے کے لیے مامور تھے امام صاحب سے مہتزلہ کے علماء انہوں نے یہاں تک کہہ دیا تھا تانگ آکے یہ نہیں قابو آرہا کسی طرح مان رہا ہمارے ذمہ لگاؤ ہم اس کے قتل کا ذمہ لیتے ہیں اس کو مار دو آخر پھر یہ ہوتا ہے باطل لوگوں کو جب جواب نہیں دے پاتے تو پھر اہل حق جو بنی اسرائیل کا طریقہ تھا تو امام صاحب رحمت اللہ تعالی اس وقت ایک موقع تھا جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تھے آسمان کے نیچے اور لوگوں کو نہیں پتا تھا کہ کیا دعا مانگی جب آپ کو قتل کے ارادے سے لائے جا رہا تھا تو آپ نے یوں بس صرف دیکھا ہے اور ہاتھ اٹھائے ہیں کہا کچھ نہیں تو خبر آئی کہ مامون رشید مر گیا جہاں بھاک ہو دائیس مہینے بعد پھر مامون رشید کی موت کے بعد آپ کی جان چکی تھے اور اسی تکلیف و عذیت میں آپ بھی باصل بہاک ہوئے تھے ایک اس سے ریلیمنٹ اور بڑی ایک میں سمجھتا ہوں ڈسکس کرنے والی بات ہے کہ راہ حق میں جو مسائب ہیں اور حق پر سمجھتے ہوئے ڈٹ جانا اور جیسا کہ اس کی مثال امام محمد بن حنبل جس کو عظیمت سے جی بے شک عظیمت کے امام ہیں عظیمت اور استقامت سے تعبیر کیا گیا اثر حاضر میں مطلب جو میں اور آپ شاید کہیں وہ نہیں جذبہ رہا اس طرح کا اس نے پائے کا لیکن ایک بات مفتی صاحب طے ہے کہ جو اس راہ پہ چلتا ہے اس کو یہ پیش ضرورت ہے ٹھیک ہے میں جو کہا کرتا ہوں کہ پھر ہر حسین کو اپنے لیول پہ ایک چھوٹی کربلا پہ پیش ہوتی ہے اور ہر احمد بن حنبل کو ایک معمون رشید سے باستہ پڑتا ہے وہ محولہ شرط کیا ہے کہ آپ حق پہ چلنے کا دائیہ تو آپ میں ہو آپ کے ہیرو احمد بن حنبل ہوں امام حسین ہوں تو ہی آپ چلنا چاہیں گے ورنہ کون چلتے ہیں تو جھوٹ سے کمپرومائز کر لینا بہت آسان ہے سج پہ ڈٹ جانا بڑا مشکل ہے کرپشن سے بچ کے ہٹ کے چلنا بڑا مشکل ہے کرپشن میں پڑ جانا بڑا آسان ہے تو جب آپ اس پہ چلیں گے تو کسی لیول پہ آپ کو تکلیف امتحان اور عزمائش سے گزرنا پڑے گا اب وہ شرط کیا ہے کہ آپ کتنے بڑے پوائنٹ اور نکتے پہ کھڑیں اگر مسئلہ فتنہ خلق قرآن جیسا ہے تو پھر احمد بن حنبل ہی چاہیے ہوگا اور مسائل بھی اسی لیول اور اگر مسائل ذرا اس سے محدود لیول کے ہیں تو پھر اس محدود پہ ماننے پر کہیں نہ کہیں کوئی رکاوٹ کوئی ازمائش کوئی امتحان وہ آئے گا اور آپ کو خود پتہ چلے گا کہ آپ اہلِ استدراج میں ہیں یا اہلِ کرامت میں ہیں پھر آپ کا ضمیر یہ گواہی دیتا اور بتاتا معزز ناظرین پروگرام کا ٹائم بہت لیمیٹڈ ہوتا ہے اور مارا پروگرام یہ تھا کہ آج ہم حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے ذکر پاک کو آج ہم مکمل کر دیتے کشف المعجوب شریف کی روشنی میں لیکن خلق قرآن کے موضوع پر جو تشریح ہوئی وہ یقیناً ایک بڑی نفیس اور آپ کے لئے یقیناً بڑی معلوماتی ہوگی اور حضور سیدی فیض عالم داتا گنبخش رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت امام احمد بن حنبل جو امام فقہ ہیں اور مجتحد ہیں اور مستقل ایک فقہ کے امام ہیں کہ دنیا میں ان کے لاکھوں فالورز ہیں جو حنبلی کہلاتے ہیں ان تمام مقامات اور ان تمام شانوں کے باوجود حضور فیض عالم داتا گنبخش رحمت اللہ علیہ نے جو کشف المعجوب میں آپ کی شخصیت کا جو پہلو رکھا ہے تو بلا شبہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ امام الفقہہ اور امام المحدثین تو ہیں لیکن میں کہہ سکتا ہوں کہ آپ اسی طرح امام الاولیاء بھی ہیں اور امام الصفیین بھی ہیں اور انشاءاللہ اگلے پروگرام میں حضرت امام احمد بن حنبل کے ذکر پاک کے ساتھ اس کو تکمیل کے مراحل کی طرف لے جاتے ہیں انشاءاللہ آپ سے ملقات ہوگی حضرت بہت بہت شکریہ موزز ناظرین اپنا اپنو قادائیں بائیں سب کا بہت خیال لکھیں کیونکہ اسی میں ہم سب کی بلائی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ سلام علیکم ورحمت اللہ